موسیقی اما بعد حضرین و سامعین حسینی چینل کی طرف سے مسلسل آپ کے خدمت میں حاضر ہوں مختصر دعاوں کی مختصر تشریح اور وضاحت کے ساتھ چوتھے دن میں جب ہم داخل ہوتے ہیں اور خداوند عالم سے جن دعاوں کو ہمیں طلب کرنا چاہیے وہ اس دعا میں شامل ہیں اللہم قونی فیہی علی اقامت امرک و اذقنی فیہی حلاوت ذکرک و اوزعنی فیہی لآداء شکرک بکرمک و حفظنی بحفظکا و سترکا یا ابسرن ناظرین چوتھے دن خداوند عالم سے یہ دعا کرنا چاہیے کہ خداوندہ تو مجھے اس مہینے میں اپنے احکام کے قائم کرنے کی قوت عطا کر اور مجھ کو اپنے ذکر کی شیرینی چکھا اور مجھے اپنی کرم فرمائی سے اپنی شکر گزاری کے لیے تیار کر دے اور اپنی پردہ پوشی اور حفاظت کے ذریعے مجھے محفوظ کر اے دیکھ بھال کرنے والوں میں سب سے زیادہ دیکھ بھال کرنے والے اگر آپ غور فرمائیں تو چوتھے دن ہم خداوند عالم سے چند باتیں طلب کرتے ہیں پہلے اللہ کے عمر کو قائم کرنے کی قوت یعنی خداوندہ عالم کے عمر کو قائم کرنا ایک سب سے اہم اور سب سے ضروری اور سب سے بڑا کام ہے خداوندہ عالم کا عمر قائم کرنا یعنی اس کی معصیت سے گریز کرتے ہوئے اس کی اطاعت کرتے ہوئے دوسرے افراد کو بھی اس کی اطاعت کو کرنے کا شوقین اور اس کی اطاعت کی طرف دعوت دینے والا بننا اس کو کہتے ہیں یعنی اللہ کے عمر کو قائم کرنا یعنی خدا جو چاہتا ہے اس کو باقاعدہ طور پر زمین پر اتارنے کے لیے فیلڈ ور کرنے کے لیے ان عامال کو انجام دینا کہ اللہ کا عمر قائم ہوتا ہوا نظر آئے جیسے ایک ہے نماز کو پڑھنا اور ایک ہے نماز کو باقی رکھنا اگر کوئی انسان صرف نماز پڑھتا ہے تو اس کی ذمہ داری یقیناً واجبات والی پوری ہے کہ وہ نماز پڑھا ہے لیکن نماز کو باقی رکھنا یعنی جو دعائیں جو سورے جو باتیں اس نے نماز میں خداوندہ عالم سے کی ہیں ان باتوں پر اپنے قدم کو مضبوطی سے رکھتے ہوئے ان کی پابندی کرنا مثلاً جب ہم سورہ پڑھتے ہیں تو اللہ سے کہتے ہیں ایاک نعبدو و ایاک نستعین امر پروردگار میں بس اور بس تیری عبادت کرتا ہوں اور بس اور بس تو جس سے ہی مدد چاہتا ہوں تو اگر کوئی نماز پڑھتا ہے اور یہ کہتا ہے تو وہ نماز پڑھتا رہا ہے مگر اس کو باقی رکھنا یعنی ذاتی زندگی میں بھی ہر پل بس اس کی نگاہ میں اگر کوئی معبود ہو تو خدا اگر کوئی مدد کرنے والا ہو تو وہ خدا یا جن کے لئے خداوندہ عالم نے کہا ہے کہ ان کو وسیلہ بنا کر ہم خدا سے مدد ماغیں یعنی نماز میں کیے گئے دعووں اور وعدوں کو اپنی زندگی میں اتارنا ہے نماز کا باقی رکھنا اسی طرح سے اللہ کے عوامر کو قائم کرنا یعنی جو خدا چاہتا ہے اس کو شکل دینا اس طرح کی کہ وہ دنیا میں بھی نظر آتے ہوں یہ دعا کرتے ہیں ہم چوتھے دن خداوندہ عالم سے ایک دعا جو بہت اہم ہے وہ یہ ہے اے میرے پروردگار مجھے اپنے ذکر کی حلاوت اور مٹھاس دے دے یعنی خداوندہ عالم کے ذکر میں ایک مٹھاس ہے جو ہر ایک کو نصیب نہیں ہوتی بلکہ صرف یہ مٹھاس وہی محسوس کرتا ہے جو حقیقی معنی میں اللہ کا ذاکر کہہ جانے کے لائق ہوتا ہے لہذا مناجات خمسہتہ عشر جو چوتھے امام سے وارد ہوئی ہیں ان میں ایک مناجات ذاکرین کی ہے کہ جو ذکر کرنے والے ہیں وہ خداوندہ عالم سے کہتے ہیں میرے پروردگار مجھے اپنے ذکر کی لذت دے دے اور باقی تمام لذتوں کو مجھ سے دور کر دے یعنی اللہ کے ذکر میں ایک لذت ہے جو صرف اور صرف اس کے اطاعت گزار بندوں ہی کو محسوس ہوتی ہے روایات میں آیا کہ جب کوئی بندہ معصیت کرتا ہے اور گناہ کرتا ہے اور باغی ہو جاتا ہے تو پہلا اطاب اور پہلی سزا اس کے اوپر یہی ہوتی ہے کہ اس کو معصیت کا احساس نہیں ہوتا اور وہ گناہوں میں لذت تلاش کرتا ہے اور اللہ کی اطاعت اور عبادت اور اس کے ذکر کی لذت اس سے دور ہو جاتی ہے بعض روایات میں آیا ہے کہ جس طرح سے گناہ کرنے والے کو گناہ میں لذت آتی ہے خدا کے حقیقی بندے کو اللہ کی بندگی میں اس سے زیادہ لذت محسوس ہوتی ہے مثال دوں تاکہ بات واضح ہو مثلاً کسی انسان کو کسی حرام کام کرنے پر بڑی تقویت محسوس ہوتی ہو یا بہت لذت آتی ہو مثلاً گھر سے باہر نکلے تو نامحرموں کے اوپر نگاہ ڈالنے سے وہ اپنے آپ کو لطف اندوز پاتا ہو یا اس سے وہ لذت اٹھاتا ہو تو وہ یہ سمجھتا ہے کہ اس گناہ سے اس کو لذت آ رہی ہے معصوم فرماتے ہیں کہ اس گناہ کو نہ کرنے کے لذت اس سے کہیں زیادہ ہے یعنی جو اللہ کا حقیقی بندہ ہوتا ہے جو عارف باللہ ہوتا ہے جو سالک اللہ ہوتا ہے جو خدا کا خاص بندہ ہوتا ہے اس کو گناہ نہ کرنے پر اس سے زیادہ لذت آتی ہے یعنی بعض افراد کو جو ہم دیکھتے ہیں خود کھانے میں مزہ آتا ہے اور بعض افراد کو کھلانے میں مزہ آتا ہے خود کھانے میں مزہ آنا یہ کوئی کمال نہیں ہے دوسروں کے لئے دسترخان کو پھیلانا اور ان کو کھلانا اور اس سے لذت کو حاصل کرنا یہ کمال کی بات ہے اسی طرح سے گناہوں میں لذت ڈھوننا یہ تو عام بات ہے شیطان ان کو لذیذ بنا کر ہمارے سامنے پیش کرتا ہے لیکن اللہ کی عبادت اس کی اطاعت اور اس کے ذکر میں لذت کو حاصل کرنا یہ صرف خدائی بندوں کا کمال ہوتا ہے تو اے پروردگار آج کے دن میری دعا یہ ہے کہ مجھے اپنے ذکر کی لذت کی مٹھاس محسوس کرا دے یعنی جب میں تری عبادت کروں تری اطاعت کروں تیرا ذکر کروں تو اس میں مجھے ایسی لذت آئے کہ جیسی لذت پھر کہیں اور نہ آنے والی ہو یاد خدا میں جو مٹھاس ہے جب ہم اس کو اپنے اندر محسوس کرتے ہیں تو چند باتیں ریاکشن کے طور پر ہمارے وجود میں پائی جاتی ہیں نمبر ایک روح کی قوت جس کو اللہ کے ذکر میں لذت آنے لگے اس کی روح قوی ہو جاتی ہے اور جس کی روح قوی ہو جائے پھر اس کے ارادے مضبوط ہو جاتے ہیں اور اس کی عقل کی حکومت کامل ہو جاتی ہے لیکن جس کی روح ضعیف ہو اس کے ارادے کمزور ہوتے ہیں اور اس کی عقل کی حکومت ختم اور نفس کی حکومت یعنی نفس امارہ کی حکومت ہوتی ہے اور پھر وہ اس کو شیطان کے دروازے پر لے کر چلی جاتی ہے نمبر دو جب کسی کو اللہ کے ذکر میں لذت آتی ہے تو اس کا دل زندہ ہو جاتا ہے قرآن کریم میں قلب کی کچھ خاصیت بیان ہوئی ہے کبھی قلب کو مردہ کہا گیا ہے کبھی قلب کو مہرشدہ کہا گیا ہے اور کبھی قلب کو سلیم یعنی صحیح اور سالم کہا گیا ہے لہذا یاد خدا سے دل بھی زندہ ہو جاتا ہے اور وہ مرنے نہیں پاتا تیسری چیز اگر کسی کو یاد خدا میں لذت محسوس ہونے لگے تو اس کا قلب روشن ہو جاتا ہے یعنی تاریکیاں اس سے دور ہو جاتی ہیں اور نور اس سے نزدیک ہو جاتا ہے کہ ہم مسلسل آیت القرصی میں بھی یہی کہتے ہیں اللہ ان کا ولی ہے جو ایمان لاتے ہیں اور جب وہ ایمان لاتے ہیں تو خداوند عالم ان کو اندھیروں سے اٹھا کر اجالے کی جانب بھیجتا ہے یعنی تاریکیوں کو ختم کرتا ہے اور اس کو منور کر دیتا ہے اور اس کے مقابلے میں اور یہ اس بندے کو نور سے اٹھا کر تاریکی میں لے جانا کی کوشش کرتے ہیں یعنی اس کے دل کی نورانیت کو ختم کر کے اس کو تاریک راستوں میں چھوڑ دیتے ہیں لہذا یاد خدا انسان کو اس نور اور اس روشنی سے نزدیک کرتی ہے اور تاریکی سے دور نمبر چار اتمنان قلب ذکر خدا سے قلب کو اتمنان حاصل ہوتا ہے کہ قرآن کریم کی آیت ہے آگا ہو جاؤ کہ ذکر خدا میں ہی قلوب کا اتمنان ہے لہذا ہم خداوند عالم سے چوتھے دن جو دعا کرتے ہیں اس میں اللہ کے عوامر کو قائم کرنے کی قوت اس کے ذکر کی حلاوت کو محسوس کرنے کی طاقت اور شکر گزاری کے لیے تیار رکھنے کی بھی دعا کرتے ہیں اس لیے کہ جب کوئی منعم نعمت دیتا ہے تو پھر انسانیت کا تقاضی یہ ہے کہ نعمت دینے والے کا شکریہ ادا کیا جائے کہ اس شکریہ کا فائدہ پھر پلٹ کر نعمت ملنے والے ہی کو حاصل ہوتا ہے مثلا وہ قرآن کریم میں سورہ ابراہیم میں آواز دیتا ہے وَإِذْ تَعَذَّنَ رَبَّكُمْ لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَإِنْ كَفَرْتُمْ إِنَّا عَذَابِ لَشَدِيدٌ یہ تمہارے پروردگار کی ازان ہے یہ تمہارے پروردگار کی آواز ہے یہ تمہارے پروردگار کی ندہ ہے اور اس کا یہ کہنا ہے کہ اگر تم شکرانِ نعمت کرو گے تو وہ تم میں اضافہ کر دے گا یعنی تمہارے سعی وجودی کو بڑھا دے گا یعنی تمہارے ظرف کو بڑھا کر دے گا یعنی تمہاری قوت کو بلند مقام عطا کر دے گا وَلَإِنْ كَفَرْتُمْ إِنَّا عَذَابِ لَشَدِيدٌ اور اگر تم کفران کرو گے تو پھر اللہ کا عذاب بڑھا شدید ہے لہذا چوتھے دن ہم دعا کرتے ہیں کہ بارہ الہہ شکر کرنے کی تیاری بھی مجھے عطا کر دے بِکرمِکَ اپنے کرم کے صدقے میں وَحَفِظْنِ بِحِفْزِكَ وَسِّطْرِكَ یَا عَبْصَرُ النَّاظِرِينَ اور مجھے محفوظ رکھ میری دیکھ بھال کر دے کہ تو ہی سب سے بہتر دیکھ بھال کرنے والا ہے اور عَبْصَرُ النَّاظِرِينَ ہے خُدَوَنْدِ عَالَمْ کے جو صفات ہیں جو اس کے اندر خوبیاں پائی جاتی ہیں اگر ان کو ہمیں تلاش کرنا ہے تو اس ماہ مبارک رمضان میں جوشنِ کبیر کی تلاوت کریں اس کے ترجمے کو دیکھیں کہ اس دعا میں خُدَوَنْدِ عَالَمْ کی تمام اس صفات کو ذکر کیا گیا ہے اس ذکر میں اور ان نعمات اور ان خصوصیات میں ایک خصوصیت اس کے افسرن ناظرین ہونے کی بھی ہے اس کا کیا مطلب ہے انشاءاللہ کسی اور دن پیش کیا جائے گا وَآخَرُ دَعْوَانَ عَنِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ موسیقی